اسلام علیکم دوستو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ پاکستان ورسز انگلینڈ جو کہ کل رات دس بجے ہوا تھا وہ بارش کی وجہ سے سٹوپ ہو گیا تھا پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے ڈرا ہونے کے بعد اب ہم لوگ بات کریں گے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی پلینگ 11 کے بارے میں دوستو مصبول حق نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کی نسبت دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں کچھ خاص تبدیلیاں کی ہیں ان تبدیلیوں کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اس ریپورٹ میں دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو اسے لائک ضرور کر دیں دوستو اگر ہم لوگ دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کی پلینگ 11 کے بارے میں بات کریں جو کہ مصبول حق چیر سلیکٹر نے انناؤس کی ہے اس کے اندر پہلے دو اپننگ میں پہلا نام آتا ہے فور زمان کا جب کے دوسرے نمبر پر نام آتا ہے بابر آزم کا جو کہ اس ٹی ٹوینٹی میچ کے کیپٹن بھی ہیں جو کہ بہت ہی بیسٹ بلے باز ہیں اسی طرح دوستو اگر ہم لوگ نمبر تین پر بات کریں تو نمبر تین پر نام آتا ہے ینگ سٹار پلیئر ہیدر علی کا دوستو اگر ہم لوگ بات کریں چوتھے نمبر پر آئیں گے بہت ہی تجربہ کار پاکستانی ٹیم کے پلیئر محمد حفیظ دوستو اگر ہم لوگ پانچویں نمبر پر بات کریں تو پانچویں نمبر پر نام آتا ہے ایک اور تجربہ کار پلیئر شویب ملک دوستو اگر ہم لوگ چھٹے نمبر پر بات کریں جہاں پہ چیف سلیکٹر نے اس بول حق نے تبدیلی یہ کی ہے محمد وزوان کی جگہ پاکستانی ٹیم کے کیپر سرفواز احمد کو کھیلنے کا موقع دیا ہے دوستو اسی طرح اگر ہم لوگ بولرز کی بات کریں تو نمبر سات پر نام آتا ہے سپین بولر شداب خان دوستو جو کہ بہت ہی بیسٹ آر راؤنڈر بھی ہیں دوستو انہی کے ساتھ ایک اور سپین بولر نمبر آٹھ پر جن کا نام آتا ہے ان کا نام ہے اماد وسیم جو کہ بہت ہی بیسٹ آر راؤنڈر بھی ہیں دوستو اس میچ میں دوسری بڑی تبدیل میں سوہر چیپ سیلیکٹر نے یہ کی ہے کہ نومے نمبر پر حاریس روف کی جگہ وحاب ریاض کو کھیلنے کا موقع دیا ہے جو کہ بہت ہی بیسٹ فاسٹ بولرز ہیں دوستو اگر ہم لوگ بات کریں نمبر دس پر تو نمبر دس پر نام آتا ہے بہت ہی بیسٹ فاسٹ بولر محمد آمیر کا دوستو نمبر گیارہ پر ایک اور امپورٹنٹ تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میں شاہین افریدی گیارویں نمبر پر کھیلتے تھے لیکن دوسرے ٹی ٹوینٹی پاکستان ورسز انگلینڈ میں چیپ سیلیکٹر میز بول حق نے احمد حسنین کو پاکستانی ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیا دوستو یہ تھی اب تک ہی کچھ ڈاب ڈیر جو آپ کے ساتھ کرکٹ کے بارے میں شیئر کرنی تھی تب تک کے لیے اللہ حافظ